موسیقی آزاد کشمیر کے سب سے معتبر صحافتی دارے مرکزی ایوان صحافت کے نو منتخب عوض الران نے علف اٹھا لیا علف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی نے جنرلس قانونی فوری تعبیر کرنے کی ادایت کر دی وزیر اعظم آزاد کشمیر نے نمزان مبارک میں آٹھا چارٹھ سو روپے فی مند سستہ کرنے کا اعلان کر دیا پوری کوشش ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام کو ماہ مقدس میں بھرکور علی فراہم کیا جائے وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی کا پریس لاب عوض الران کی تقریب عرب برداری سے خطاب انسانی ہمدردی کے بغیر زندگی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے بطور ڈاکٹر ہمدردی کے جذبے کو زندہ رکھنا ضروری ہے صدر پاکستان ڈاکٹر آرف علوی کا مظفر آباد میں میڈیکل خارجز کانونکیشن سے خطاب حریف ہو گئے آمنے سامنے سابق وزیر اعظم فاروق حیدر خان پیپرز پارٹی کے ارانوما اشپاک زفر سابق وزیر اعظم فاروق حیدر کی پیپرز پارٹی کے ارانوما اشپاک زفر سے بند کمرہ میں ایک گھنٹہ ملاقا تحریق ادم احتمال کامجابی کے لیے نمبر پورے کرنے پر ایک جسے کو مبارک بات دی گئی بجلی کی قیمت میں تین روپے سبتائیس پیسے فی جونٹ اضافہ کر دیا گیا نوٹیفکیشن جاری آزاد کشمیر کے سارفین پر اضافہ کا اطلاع نہیں ہوگا دارل اکمل مزفر آباد میں گاریوں پر غیر قانونی طور پر فلیش لائکس نصب کرنے والوں کے خلاف آپریشن شروع سٹی تھانا پولیس نے بائیس گاریوں سے فلیش لائکس اکار لیے صرف مراج یافتہ سرکاری طبقہ کو نبازا گیا تو سارا نظام مفلوج کر دیں گے میکمہ سید کی جملہ تنظیموں نے متفقہ اعلان کر دیا جمہوں کشمیر ہاؤسنگ سوسائیٹی کرپچن کے چودری یافتین مزید ایک روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے فائلوں پر دس خط کا دیکھا اقرار کر لیا رمضان مبارک میں یوٹیلٹی سٹور پر انیس اشیاء خود روش پر نلف ملے گا عوام شناختی کارٹ پر تین ہزار روپے کی سبسٹی حاصل کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پر کردار کشی کرنے والے آگ نہیں بچیں گے سوشل میڈیا پر کردار کشی کرنے والوں کے خلاف مظفر آباد پولیس کا کریک ڈاؤن جائلی آئی ڈی بناکا شیریوں کے خلاف نازے بالفاظ اور کردار کشی کرنے والے ناصر محبوب ساکن جنال آباد کو گرفتار کر لیا گیا ملزم نے اقرار جرم کر لیا تازہ ترین خبریں تجزیے اداریے اور بیڈاگ مزمین پڑھنے کے لیے ڈیلی صبح نو نیوز پیپر اور بہترین نیوز پینگجز اور تازہ ترین ہیڈ لائنز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے صبح نو نیوز موسیقی